اکہ کی سی سی ٹیسٹس سے گوڈ سٹیپ بائی دا کمیشن تو فریج اس میں آپ ریفار میٹک پڑ رہے ہیں پر آپ نے نوربیلائیشن کا جو پرسیس کیا ہے اس کے بارے میں انہا ایکسپیئن کیا ہے اور یہ پرسنٹائل جو آپ ایک نیا کہاں سے اس کو کیا لانے کی ضرورت تھی اس پرسنٹائل میں جو آر کلنگ دا میرے آپ جو سی سی میں کومنیجیٹ ٹیس میں جو مارکس آتے ہیں اس کے بعد سوشو ایکنومیٹ کے مارکس ایڈ کیجئے کوئی دکت والی بات نہیں ہے یہ کچھ لی ہے میں ایک چھوٹا سا پتہ نہیں اس فارمولے کو آپ نے کہاں سے پک کیا ہے کس آپ سے کلپولیشن ہوتی ہے کون سا فارمولا وہ کمیشن میں آپ کس سسٹم سے فیڈ کرتے ہیں پر انفرمیشن کے لیے ایک اگزامپل دوں گا اس بات کے لیے کہ اگر کسی سٹوڈنٹس کے ایٹی مارکس ہیں تو آپ اس کو پرسنٹائل میں ٹاپ پر مارکے آپ اس کو سو مارکس دے دیتے ہیں اس کے بعد سوشو ایکنومیٹ کے بعد ایک کسی کے اگر چو سٹھ مارکس ہیں تو آپ کا پرسنٹائل کا پتہ نہیں کیا فارمولا ہے کہ اس کو نائنٹی نائن مارکس مل جاتے ہیں تو جی اسی اس کی ضرورت کیا ہے پرسنٹائل کرنے کی جو مچا میریٹوریس ہے اس کے اسی اسی نمبر آتے ہیں اگر سوشو ایکنومیٹ میں پانچ نمبر آتے ہیں ساتھ نمبر آتے ہیں ایڈ کیجئے نہیں آتے تو اس میں چونسٹھ اور اسی میں پرمیشن لے کے بولا ہوں یہ بات نہیں آپ بیٹھو سیاکسا پلیز سیاکسا بیٹھئے آپ سوشاو لکھے دینا آپ ریٹن میں دے دینا یہ ایمپورٹنٹ ویشہ ہے اس پر میں بتا دوں باقی لکھے دینا میں آنے وار بطرہ جی صحیح بات بتانا چاہوں گا ان کو کہ جیسے اب بڑی سنکھا میں جس میں نے پہلے بتایا کہ پوسٹیں کم ہوتی ہیں اگزام دینے والے بہت روگ آ جاتے ہیں اس میں یا تو ان سب کو ایک ہی بیچ میں اور اس کی اتنی سارے سینٹر بنا کے اتنی ساری پوسٹ لگا کے دس لاکھ، آٹھ لاکھ، پندرہ لاکھ جتنے ہیں ان سب کا ایزام ایک ہی شفٹ میں ایک ہی سان پر کرایا جائے پھر نیوٹلائیشن کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر اس کو کوئی مانوز سٹاف سیلیکشن کمیشن ہی کیا کہ ہم ایک ساتھ کرانے میں سکشم نہیں ہیں ہم تو دس لاکھ ہیں تو دو دو لاکھ پانچ شفٹوں میں کرائیں گے اور پانچ شفٹوں میں پیپر بھی بہنچ الگ لگ ہوں گے الگ لگ ہوں گے تو ان کا جو ہارڈ شفٹ کا لیول ہے ہر ایک پیپر کا یہ الگ لگ ہوتا ہے آپ تو بہت ان ویشو میں سے پارنگت ہوں گے رہے ہوں گے یہ نیوٹلائیشن کو یہاں پہلی بار ہوا ایسا نہیں ہے یہ دیش اور دنیا کا نیم ہے آپ پتہ کر لیجئے اور ایک سی جانکاری نہیں تو میں لاکھے دے دوں گا میں لاکھے دے دوں گا میں وہ بتا رہا ہوں اس پر آگے چل رہا ہوں لیکن یہ نہیں ہے یہ بات سکھ نہیں ہے جہاں ایک ہی لیول کا ایک ہی ٹیسٹ چار الگ لگ شفٹوں میں کرایا جاتا ہے اور چار اس کے پرشن پر ہوتے ہیں تو ہارڈ شفٹ کے لیول پر اس کو نیوٹلائیز کیا جاتا ہے ایک پیپر تھوڑا سا کٹھن آ گیا اسے نمبر کم آئیں گے ایک پیپر تھوڑا آسان آ گیا اسے نمبر زیادہ آئیں گے تو یہ بھی بچے بہت کوٹوں میں جا کے کھڑے ہو جاتے سن لیجئے سن لیجئے سن لیجئے آپ سننے کا بھی تھوڑا مادہ رکھنا چاہیے نا سننے کا مادہ نہیں میں سمجھا رہا ہوں پھر بھی نہیں سن رہا تو اس لیے آپ پتہ میں پتہ کرا کے دوں گا آپ کو کس کس بورڈ میں کس کس کمیشن میں کب کب یہ نیوٹلائیز ہوا ہے اور اب کہاں کان چل رہا ہے تو وہ نیوٹلائیز ہن کا ایک پہلی بار کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ پہلی بار جے ڈبلی یو پی ایسی میں بھی نیوٹلائیز ہوتی ہے یعنی یہ تو آل انڈیا اگزام ہیں ان میں بھی نیوٹلائیز ہوتی ہے نیوٹلائیز نہیں ہوتی ہے تو اور بھی وڑوں میں بتا دیں گلاتے ہیں اب اس کو نیوٹلائیز اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ آسان اور مشکل پیپر آتے رہتے ہیں اب اس میں پہلی بار یہ کیا یہ بات بھی سکتے ہیں یہاں کبھی نہیں ہوگا پہلی بار کیا تو تھوڑی ان سے چوک ہوئی وہ چوک بھی سویکارت ہے جو فارمولا جو لگانا چاہیے تھا وہ کسی نے ان کو گائیڈ کر دیا جس نے گائیڈ کیا ان کے ہاں شوشو اگنمک نمبر نہیں ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ جو بھی نمبر اچیو کریں گے جو سٹوڈنٹ اس پر نولائیشن کرائیے اور اس طرح سے میری بنا دیجئے وہاں کوئی جس نے گائیڈ کیا وہاں یہ نہیں تھے کیا شوشو اگنمک شوشو اگنمک جوڑنے کے بعد بہت پلٹا پلٹا ہو گیا جب پلٹا پلٹا ہو گیا تو پھر وہ جاتی کوٹ میں گئے کوٹ نے کہا کہ نہیں اس کا ٹھیک راستہ نگال کے لاؤ پھر جو الگ سے جہاں یہ شوشو اگنمک کی بات جن کو جانکاری ہے جو اس کا سول کر سکتے ان کو فارمولا بدل کر کے انہوں نے کرایا اور فارمولا بدل کر کے کوٹ نے اس کو دکھا دیا کوٹ نے کہا ہے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہونے کے بعد یہ بھی ایک بات اور آگے آئے گی کہ پہلے کے ریزلٹ میں پھر دوسرا جب ٹھیک ریزلٹ نکلا ہے تو کچھ دو ایک سو لوگ کا اتھر اتھر بھی ہو گیا ہے دو سو لوگ پہلے چین ہو گئے بعد میں دوسرے چین ہو گئے وہ نکل گئے اور یہ ہوگا جو نکلے ہیں وہ کوٹ میں جائیں گے اس لیے ہم نے تو جو ٹھیک ہے کرنا ہے جو غلط ہے بلکل نہیں کرنا ہے چاہے اپنا سٹیپ ہم کو واپس بھی لانا پڑے گلت چیز کو واپس لینے بھی ہمیں کوئی اتراز نہیں آپ اتراز نہیں ہم لے سکتے تنہے بات